مولانا بڑے علمی خاندان کے حساب زادے ہیں مفتی عبدالعکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اپنے میدان کا شاہ سوار آدمی تھا تقریر تو ان کی نارمل میں نہیں دیکھی ہے لیکن ٹیبل ٹاک میں بڑے بڑے بزرگوں کو آجز ہوتے ہوئے دیکھا ایسے ٹیبل پر بیٹھ بات کی ہے نا جو اپنے وقت کے رستم مانے جاتے تھے مفتی صاحب اس کے ساتھ دو قدم نہیں چل سکتے مفتی صاحب کے بعد صاحب رحمت اللہ علیہ تھے ان کو آل حضرت فاضر بریلوی بھی اپنا دوست سمجھتے تھے رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت دین کے اندر محنت کی تھی جو صنع اللہ عمر السری تھا سنی علماء کے ناک میں نکیل ڈالے ہوئے تھا مفتی عبدالعکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد صاحب مفتی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دل شریف آلے ان کے سامنے چند میروں نہیں ٹھائر سکا ایسی شکستیں فاش دی کہ اب اس کو آل حدیث اس علاقے کہیں اس کو پیر پر لانا چاہیں تو کہیں جب تک مولی عبداللہ زندہ ہے نا میں اس ملک میں جانے کے لئے تھے مجھے ان کی زیارت کی شرافت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ ان کے بڑے بھائی بھی پی ایج ڈی ڈاکٹر ہیں یہ خود بھی ڈاکٹر ہیں الحمدللہ بڑے علمی گھرانوں کے لوگ ہیں جو ان کے باپ دادے تھے گرچہ ان کے نام کے ساتھ لفظے ڈاکٹر نہیں استعمال کرتا تھا لیکن اگر بیس ڈاکٹر ملائیں تو ان کے ناخن میں آ جاتے تھے اتراف ہوا بڑے آل علمت ہیں اور وہ پاکستان کے حامیوں میں سے تھے وہاں کے کرنل صاحبے ہیں انہوں نے خود مجھے یہ بات بتلائی اپنے گاؤں کا آدمی مرید نہیں ہوتا اور اگر مرید ہو تو ثابت قدم نہیں رہتا وہ گکھڑوں میں سے تھے گکھڑ بگیال بگے خان کی اولاد میں سے تھے یہ تاجبر خاندان مانا جاتا ہے گکھڑوں میں تو وہ کرنل تھے کبھی کشمیر کے آزاد کشمیر کے واہی کے مشنر بھی رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں آل انڈین نیشنل کانگرس کے ساتھ تھا کیونکہ راجعہ جیتے بھی تھے ان سب کا مذہب وہی تھا کہ جناب ہندووں کے ساتھ ملکہ زندگی گزاریں گے میں بھی اسی طرح سمجھتا تھا مفتی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے وہ پوچھتے ہیں بیٹے تم کس جماعت کے ساتھ ہو اور انہوں نے کہا جناب میں یہ جو اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ ہوں جو راجگان سارے ہیں وہ سارے ایک طرف ہیں انہوں نے کہا کس طرف مجھے بتلاو انہوں نے کہا آل انڈین نیشنل کانگرس کے ساتھ ہوں انہوں نے کہا اس جماعت کا کیا مقصد ہے وہ کیا کرے گی انہوں نے کہا ملک کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچائے گی وہ اکٹھا رکھے گی انہوں نے کہا جو پاکستان بنانے کا کام ہے یہ ٹکڑے ہوگے کے نہیں ہوگے انہوں نے کہا وہ تو ٹکڑے ہوں گے انہوں نے کہا اس جماعت کا کیا نام ہے جو پاکستان بنانا چاہتی ہے انہوں نے کہا اس کا نام مسلم لیگ ہے انہوں نے کہا بیٹے تو میرا مرید ہے میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں پاکستان بن جائے تھا وجہ کہا وہ ایک پتلہ دبلہ سا جو پجاما پہنتا ہے نا تو شیروانی پہنتا ہے ٹوپی پہنتا ہے میں نے اس کو سرکار کی بارگاہ میں کھڑا دیکھا ہے اس نے اسے گود پھیلائی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پاکستان لینے آیا ہوں میری گود میں پاکستان ڈالیں پاکستان میری گود میں ڈالیں گے تو میں جاؤں گا ریز میں نہیں چاہتا سرکار نے اس کی گود میں پاکستان ڈالا ہے وہ پاکستان بنا لے گا تمہیں رسوائی ہوگی تحبہ کرو جس کی سرکار ہم آید کریں گے سچا تو وہ ہے تم کس شکر میں ہو وہ خود کرنل صاحب بتاتی اس تاریخ میں نے تو واقع کہ میرا مرشد کامل ہے یہ مولانا اس خاندان کے آدمی ہیں قابل حصد لوگ ہیں میں عرض کر رہا تھا